ٹیکس ایمنیسٹری سکیم کے تحت 49 ہزار سے زائد افراد نے اب تک حساس سے ظاہر کر دیئے 35 سے 40 عرب ٹیکس جمع کیا گیا ایف بی آر کے مطابق آخری دنوں میں درخواستیں جمع کرانے کے رجحان میں تیزی آئے نون لی کو پنجاب میں بڑا دھج کا صبح اسمبلی میں فاور بلوک بنانے کی تیاریاں پندرہ ناراض لیگے راکین کی بنی گالا میں وزیراعظم سے ملاقات عمران خان اور وزیراعظم پر اعتماد کا اظہار آئندہ ہفتے مزید 7 سے 8 راکین کی وزیراعظم سے ملاقات کا امکان نون لی کی رہنما عظمہ بخاری نے پنجاب میں فاور بلوک کی خبریں مسترد کر دی کہتے ہیں کسی پارٹی میں نقب لگانا بہت غلط بات ہے میمبران نے ملاقات کی تو ان کے نام بتائیں جھوٹ اور یوٹن کی حکومت کو کیسے سچا مانو افغان مہاجرین کو وزید ایک سال پاکستان میں رہنے کی اجازت مل گئے رجسٹرڈ افغان مہاجرین جون دو ہزار بیس تک پاکستان میں قیام کر سکیں گے مفاقی قابینہ کی منظوری کے بعد علامیہ جاری مدت میں توسی سے 14 لاکھ سے زائد مہاجرین مستفید ہوں گے مونسون اپنے ساتھ صرف سلاب نہیں بارشیں بھی سلاب بھی لائے گا محکم آئے موسمیات نے خطرات سے این ڈی ایم اے کو آگاہ کر دیا جنوبی علاقوں میں مونسون بارشیں کم ہوں گی لیکن اس کی کمی بالا علاقوں میں پوری ہو جائے گی پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے دریاؤں میں سلاب کا خدشہ پشاور کے خیبر ٹیچنگ اسپتال میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ وارڈز میں شدید حب سویل لوڈ شیڈنگ سے زیادہ تر مشینیں کام کرنا چھوڑ گئیں پریشانی بڑی تو اسپتال انتظامیہ نے پیسکو کو شکایتی خط لکھ دیا لیکن ایک ہفتہ گزرنے کے بعد بھی کوئی سنوائی نہ ہوئی اور برطانمی شہدادہ ویلیم اور اہلی آکیٹ میڈلٹن رواسال پاکستان کا دورہ کریں گے تیرہ سال بعد برطانمی شاہی خاندان کے کسے فرد کا پاکستان کا سرکاری دورہ ہوگا دورے کی حتمی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا موسیقی